بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے خاص فضل اور کرم مانگنا چاہیے اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اس میں دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے اس لیے کہ اس وقت بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور عداد و شمار جو بتا رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں پاکستان میں وباک کی صورتحال بہت خطرناک حد تک تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ بھارت کا سن چکے ہیں وہاں پر ریکارڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اب تین لاکھ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے پاکستان میں بڑی خطرناک صورتحال ہے ابھی بھارت سے بہت بہت کم کیسز ہیں یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے مگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک دن میں 157 لوگ جانباک ہوئے ہیں اس وبا سے یہ جب سے وباہی ہے پاکستان میں ایک دن میں سب سے زیادہ تعداد حلاکتوں کی ایک ریکارڈ بن گیا ہے یہ بہت خوفناک ہے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جب پھیلتا ہے تو یہ ایک سے دوسرے کو آگے بڑھتا ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑا خطرناک ہے کہ جب سے وباہی پاکستان میں اتنی حلاکتیں نہیں ہوئیں تو آپ اسی سے سوچ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں خدا نہ خاستہ یہ چیز اگر بڑھ گئی تو پھر یہ نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خاستہ ہمارے بھارت والا حال ہو کہ نہ وہاں بیڈز ہیں نہ وہاں آکسیجن مل رہی ہے وہاں پر شمشان گھاٹ میں جگہ کم پڑ گئی آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہا جا رہا ہے سڑکوں پر ہی کھیتوں میں لوگوں کو جلایا جائے جو ان کی آخر رسومات ادا کی جائیں اتنی بری صورتحال ہے کہ لوگوں کو ریفیوز کی جا رہا ہے ہاسپٹل میں سڑکوں پر لوگ مر رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے پیمز ہاسپٹل جو اسلام آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہاں پر جگہ ختم ہو چکی ہے آکسیجن کا نظر آ رہا ہے کہ نوے فیصد تک آکسیجن استعمال ہو رہی ہے اور اگر خدا نہ خاستہ ضرورت زیادہ پڑتی ہے تو سسٹم میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے کئی جگہ پر ہاسپٹلز میں بیڈ فل ہو چکے ہیں انتظامات کیا کیے جا رہے ہیں ان سی او سی کی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ اب غور کیا جا رہا ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے یعنی پبلک ٹرانسپورٹ مارکٹس اس طرح سے دکانے یہ سب بالکل بند کر دی جائیں اور اسی لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور اسلام آباد میں فوج آ چکی ہے ساتھ یہ حکامات بھی جاری کر دیا گئے ہیں کہ فوج رینجرز ایف سی یہ سب جس وقت صوبائی حکمتیں بلائیں آ سکتے ہیں تو سٹینڈ بائی پر ہیں تو فوج کو طلب کرنا یہ اس وقت صورتحال کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ڈسپلنڈ ایک فورس ہے وہ آئے گی تو یقینی بنائے گی کہ احتیاط کی جائے اچھا اس پر اب تنقید بھی شروع ہو گئی ہے کہ جی فوج کو کیوں بلائے گیا ہے ایسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جی دیکھیں بیماریوں کے دور میں دیگر مسائل تھے تو پہلے ہم نے سیول یعنی جب نون لکہ دور تھا تو سیولین جو بھی ادارے تھے وہ کام کر لیتے تھے اس دور حکومت میں تحریک انصاف عبران خان کے دور میں تو آپ کو نالوں کی صفائی کے لیے فوج کو بلانا پڑتا ہے آپ کو ٹڈڈی دل کے لیے فوج کو بلانا پڑتا ہے تو وہ جہاں بھی فوج بلائے تو ان کو تدقید یاد آ جاتی ہے مگر میں گزارش کر دوں کہ نون لکہ دور میں بھی اگر سلاب آتا تھا تو فوج کو بلائے جاتا تھا اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ بڑی مثال کس کی دی جاتی ہے نیوزیلینڈ کی بڑی مثال دیتے ہیں وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے اس کا وبا کے لیے یعنی انتظامات کیے گئے وبا کے حوالے سے تو نیوزیلینڈ میں بھی فوج بلائے گئی برطانیہ میں فوج بلائے گئی یوکے میں افریقہ میں دیگر کئی ممالک ہیں جہاں پر فوج بلائے گئی اب ترقی آفتہ سمجھتے ہیں تو یہ اب معاملہ ہی ایسا ہے اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ مختلف جگہوں پر فوج کو بلانا پڑا مختلف مالک جو ترقی آفتہ ترین ممالک سمجھے جاتے ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں ابھی جو داد و شمار ہیں اس کے بارے میں فواد چودری جو وزر اطلاع تو نشیات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو مکمل لاکڈون لگانا پڑے گا ایک ہفتے کے اندر اندر چونکہ میں نے جس طرح آپ سے ارس کیا کہ ہلاکتوں کا ریکارڈ پاکستان میں پہلے ہی بن چکا ہے ایک سو ستاون ایک دن میں چوبز گھنٹے کے اندر یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے عمران خان صاحب اپیل کر رہے ہیں اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی پاکستان اور بھارت سمجھ دیگر ممالک پر صفری پابندی آئیت کرتی ہیں اور بہتر گھنٹے کا وقت دیا ہے بہتر گھنٹے کی محلت ہے سعودی شہریوں کو بھی اور اقامہ ہولڈرز کو بھی کہ بہتر گھنٹوں کے دوران واپس سعودی عرب وہ جا سکتے ہیں لیکن کارگو پروازیں ہوں یا صحت کشوبے سے وابستہ افراد پر پابندی نہیں ہوگی ان کو استثناء ہے کہ وہ آ سکتے ہیں باقی سب لوگوں پر پابندی لگا دی گئی ہے بھارت اور پاکستان سمیت صرف بہتر گھنٹے کا وقت ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان اور بھارت اور کچھ اور ممالک میں یہ جس طرح بوا پھیل رہی ہے تو سعودی عرب نے اس کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا ہے اب آپ سن لیجئے فواد چودری نے کیا باتیں کی ہیں وفاقی وزل اطلاعات اور نشریات اس وقت کیا صورتحال بیان کریں کتنی خطرناک ہے اچھا اس سے پہلے میں بلاول کے حوالے سے آپ کو بتا دوں مگر سندھ کا اختیار سندھ کی حکومت کے پاس ہے وہ یہاں پر جو انتظامات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں انسیو سی ان کو تو نہیں روک سکتا وفاقی حکومت نہیں روک سکتی تو کم از کم اپنے لیے انتظامات ضرور کر سکتے ہیں تو پبلک ٹرانسپورٹ جو بیند سبائی ہے اس پر تو پابندی لگا ہی دی گئی ہے اب فواد چودری وفاقی وزل اطلاعات اور نشریات نے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں معاملات صحیح نہ ہوئے تو مکمل لوگ ڈاؤن کا سوچنا پڑے گا اور وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ کرونا کی لہر اسی ہفتے نیچے آ جائے مکمل لوگ ڈاؤن کی وزیراعظم نے مخالفت کیا کیونکہ وزیراعظم بار بار کہتے ہیں کہ سب سے نچلا طبقہ مزدور طبقہ یہ بہت مشکل میں آ جائے گا روزگار کے مسائل پہلے ہی ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو آکسیجن منگوا بھی لیں تب بھی سسٹم میں زیادہ سپلائن نہیں ہو سکتی فواہ چوزی نے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت میں وباہ نے تباہی مچائی ہوئی ہے وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے بھارتی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے دعا ہے بھارتی عوام کو اس تکلیف سے نجات ملے وہاں تو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ازانیں دی جارہی ہیں بھارت میں بھی وہاں پر فورسز جو ہیں وہ مسلمانوں سے دعاوں کی اپیل کر رہی ہیں بھارتی فوج کہہ رہی ہے مسلمانوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وباہ سے بچا لیں یہ حال ہو گیا ہے کہ اب بھارت جیسے ملک میں بھی مسلمانوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں اندازہ لگائی ہے اچھا اب کراچی میں فواہ چود نے کہا ہے کہ کیسز کم ہونے کی وجہ سے سپلائی لائن بحال ہے اموات میں بہت اضافہ ہو رہا ہے ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کو بھی طلب کریں گے ایس او پیس پر عبادی ایس او پیس پر عبادی اکیس فیصد عمل کر رہی عبادی کا ستتر فیصد جو وباہ ہے وہ شہری علاقوں سے پھیل رہی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خیابر پختونخواہ میں پریشان کن صورتحال ہے جہاں شرعہ چالیس فیصد تک پہنچ گئی ہے یعنی چالیس فیصد تک یہ پھیل رہا ہے یہ مرض مریم نواز نے کراچی کا دورہ ملتوی کیا جو اچھی پیشرفت ہے الیکشن کمیشن کو بھی وباہ کی صورتحال میں الیکشن ایس او پیس بنانی چاہیے بھارت میں پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ مودی کی الیکشن مہم ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ترابی اور عید کے اجتماعات کو ایس او پیس میں رکھنا اہم ہوگا اس معاملے میں علماء ہماری قیادت اور رہنمائی کریں سندھ میں بھی صحیت کارڈ لادنا چاہتے ہیں تمام صحافیوں کو وزیراعظم ہاؤسنگ سکیم میں شامل کریں گے بدقسمتی سے سندھ حکومت نے صحیت کارڈ میں اپنا حصہ نہیں ڈالا پھر فواد چودین نے کہا کہ صحافیوں کو خصوصی پیکج کے تحت صحیت کارڈ میں لارہے ہیں تنخواہدار طبقے پر دباؤ آیا ہے کم کرنے کوشش کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے دیگر باتیں کی ہیں کہ کلدم تنظیم والے معاملے پر اپنی رٹ پر سمجھوتا نہیں کیا پوزیشن اس معاملے پر سیاست نہ کرے زیادہ تلخی پاکستان کے لئے اچھی نہیں ہے جو رویہ مسلمی یون کے لوگوں کا ہے اس سے لگتا ہے تلخی چاہتے ہیں سندھ حکومت کی طرف سے تابون نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے اپنے باتیں پورے نہیں کیے فواد چودین نے کہا کہ دو سالوں میں سولہ سو ارب روپے سندھ میں آئے جس کا کوئی حساب نہیں اور پیپلز پارٹی نے سندھ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا وبا کے حوالے سے اقدامات تو سبائی حکومتوں نے کرنے ہیں پھر پاکستان کا ویکسینیشن پلان یورپ سے بھی اچھا ہے ایک سال لگے گا ویکسین لگانے میں اور جہانگیر ترین کے معاملے پر وفاق وزیر نے کہا کہ جہانگیر ترین پر بھی جو الزمات ہیں وہ اس کا جواب دے رہے ہیں عمران خان کو بلیک میل یا دباؤ میں نہیں لے آیا جا سکتا جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ میں مقدمات کا سامنا کروں گا اچھا اب جلدی سے میں آپ کو ان سی او سی کے حوالے سے بتا دوں کہ ان سی او سی نے کیا فیصلے لیے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے وفاق وزیر عصد عمر نے کہا ہے کہ وائرس کی ویکسین سائنو فارم کی پانچ لاکھ ڈوزز آج اسلامباد آج پاکستان پہنچ جائیں گی یعنی اب دس لاکھ کا کہا جا رہا ہے وہ پاکستان آ رہی ہے اس کے علاوہ ان سی او سی جلاس میں وبا کے پھیلاؤ والے شہروں میں لوگ ڈاؤن کی تجاویز پر غور کیا گیا ہے اور ان کی زیر صدارت اسد عمر کی زیر صدارت ہے ان سی او سی کا جلاس ہوا جس کا علامیہ جاری کیا گیا اور علامیہ کے مطابق مارکٹس شاپنگ مالز پبلک ٹرانسپورٹر تعلیمی دارے مکمل بند کرنے کی تجاویز زیر غور ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے اور اس میں بریفنگ میں بتایا گیا اور ڈوزز آ رہی ہیں سائن او فارم کی پانچ لاکھ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جن شہروں میں زیادہ پھلاو ہے وہاں لوگ ڈاؤن کی تجویز پر غور ہے اور اس میں وبا کے اضافے میں اسپطالوں پر دباو بڑھنے کی صورت میں لوگ ڈاؤن ہوگا لوگ ڈاؤن کا فیصلہ تمام فریقین سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا اور اسی طرح سے یہ غور کیا جا رہا ہے کہ بینو سبائی ٹرانسپورٹ پر سترہ مئی تک پبندی آئیت کر دی گئی ہے یعنی صوبوں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی سترہ مئی تک اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کی واک ان ویکسینیشن کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ساٹھ سال سے جو ہیں بس آئین کو ریجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آئین سینٹرس پر اور اپنے آپ کو ویکسین لکھوائیں پھر انہوں نے کہا کہ آکسیجن کی سپلائی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی کیسز میں اضافے کے پیش نظر 6901 بستروں کا اضافہ کیا گیا ہے آکسیجن سپلائی کی بھی سخت مونٹرنگ کی جا رہی ہے 2811 آکسیجن بیڈز 431 منٹیلیٹرز اسپطالوں کو فرام کیے جائیں گے اور علامی کے مطابق بلنصبائی ٹرانسپورٹ سترہ مئی تک دو ہفتے یعنی سترہ مئی تک ہفتے میں دو دن ہفتہ اور اتوار کو بند ہوگی جناب یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جو میں نے چاہا میں آپ سے شیئر کر دوں اور جو ڈیلی کی اپ ڈیٹس ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں ریکارڈ کیسز سامنے ہیں پاکستان میں پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا آخر میں میں ارز کر دوں کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگست اور ستمبر میں دیکھا گیا تھا کہ بھارت میں بہت زیادہ کیسز ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر نومبر دسمبر میں پاکستان میں اسی طرح سے کیسز بڑھے تھے اب بھارت میں چونکہ وہاں پر ریکارڈ کیسز اور اتنی صورتحال خراب ہے تو یہ کہا جا رہا ہے خدشہ یہی ہے کہ پہلے کی طرح اسی طرح پہلے وہاں پر وبا زیادہ پھیلی تھی اور پھر پاکستان میں تو یہی وقت ہے کہ سخت اکنامات اٹھائے جائیں تو خدارہ احتیاط کیجئے دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس وبا سے بچائیں اس کا جلدی خاتمہ کریں صورتحال بڑی خطرناک ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ